مووی کی شروعات میں دو لڑکے بھاگ کے آتے ہیں جن کا نام ایلیکس اور ڈینیل ہے ایلیکس کو ایک علماری میں لوگ کر کے ڈینیل بھار کھڑا ہے تب ہی ایک آدمی لہو لبان ہو کر وہاں آتا ہے اور ڈینیل سے کہتا ہے مجھے بچا لو پر ڈینیل چلاتا ہے کہ وہ یہی ہے اور اس سے پکڑتے ہوئے وہاں ان کی پوری فیملی آ جاتی ہے ان سب نے ماس پہنا ہوا ہے پھر اس آدمی کو وہ تیڑ سے اٹیک کرتے ہیں اور وہاں سے کھیچ کے لے کے جاتے ہیں وہ سادمی کے اس دن شادی ہوئی تھی اور ایک لڑکی جوٹ سے چلاتی ہے کہ اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو پر کھیچ کے لے کے جا کے اسے جان سے مار ڈالتے ہیں وہاں سے کٹ کر کے تیس سال بعد دکھاتے ہیں کہ ہماری ہیروین گریس کی شادی ہونے والی ہے اس لئے وہ بیٹھ کر اسٹیج میں بولنے والے مندر کو ریئرسل کر رہی ہوتی ہے تب وہاں اس کا دولہ ایلیکس بھی آتا ہے اور وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں ایلیکس وہ چھوٹا لڑکا ہے جو اب بڑا ہو گیا ہے اس سمیں ایلیکس گریس سے کہتا ہے کہ میری فیملی عجیب ہے کیا تم انہیں سمال پاؤگی تم چاہو تو تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری فیملی کیا سب کو سمال لوں گی تب ہی ڈینیل وہاں پر آتا ہے جس نے شراب پر رکھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے آپ کا ہماری فیملی میں سواگت ہے اور بول کے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ نیچے آتے ہیں نیچے شادی کے لئے سب تیار ہے اور ان کی شادی ہونے والی ہے اور پھر شادی ہو بھی جاتی ہے پھر سب کے ساتھ فوٹو وغیرہ کچھواتے ہیں گریس وہاں پر آئے ہر ایک کو ملتی ہے سب عجیب طرح سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایسے ہی دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد دونوں کی سواگرات کا ٹائم آتا ہے اور دونوں بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں تب ہی اچانک گریس کچھ دیکھتی ہے اور ڈڑ جاتی ہے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ہیل نے کھڑی بھی ہے وہ کہتی ہے کہ سب نیچے بیٹ کر رہے ہیں اس لئے تمہیں ابھی نیچے آنا ہوگا اور یہ بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے گریس پوچھتی ہے کہ ہم نیچے کیوں جائیں تو ایلیکس اسے ایکسپین کرتا ہے کہ ہماری فیملی میں ایک ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق جو بھی ہماری فیملی کو جوائن کرتا ہے اسے رات کے بارہ بجے ایک کھیل کھیلنا پڑتا ہے اور اگر وہ اس کھیل کو جیتا ہے تو ہی ہماری فیملی کو جوائن کر سکتا ہے ہیلیکس کہتا ہے کہ ہوشیار رہو وہ تھوڑا پریشان ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اس کو کیسوالی لے لیتی ہے اور کہتی ہے کوئی بھی گیم ہو میں کھلوالی مچا دوں گی اور ایسے بول کے وہ نیچے جاتے ہیں نیچے سب ان کو ویلکم کر کے ایک نئے ڈائننگ ہال کی طرف لے کر جاتے ہیں اس کو دیکھ کر گریس حیران رہ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت سارے ہنٹ کیے ہیں اور بہت سارے ویپنز وہاں دیواروں پر لگے ہوئے ہیں اس کو یہ سب دیکھ کر بہت ہی عجیب لگتا ہے اس کے بعد سب ایک ایک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اب سب گریس کو عجیب طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ٹونی اٹھ کر اپنے انسسٹر کو انٹریڈیوز کراتا ہے جو مر چکے ہیں ان کا نام لی بیل ہے اسی نے اس پہلے اس کو بڑھ کیا ہے ان لوگوں کا بزنس ہی گیم بورٹس اور گیم ڈیولپ کرنا ہے اسی لئے وہ اتنی آگے ہیں جو بھی فیملی کے اندر آئے ان کو گیم کھیلنے کے بعد ایکسپٹ کرنا ہی ان کا ٹیم ہے اسی لئے شروعات میں اتنا بھیانہ گیم کھیل کے اس دولے کو جان سے مارا تھا اب گریس کو یہ سب پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر سب کو مارتے ہیں ٹونی اس کو سمجھاتا ہے کہ اس باکس میں سے ایک کارڈ آئے گا اور اس کارڈ میں ایک گیم ہوگا اور اسی گیم کو کھیلنا ہے اس میں بہت آسان گیم بھی ہے گریس کے پاس باکس دیتے ہی وہ کارڈ اٹھاتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے ہائیڈ اینڈ سیک ایلیکس بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے اور ڈر بھی جاتا ہے گریس سے گیمز کی رول بتانے کے پہلے ایلیکس اس کے کان میں کہتا ہے کہ مجھے بیڈروم میں آکے ملو تو وہ کہتی ہے یہ سب بہت آسان گیم ہے میں کھیل لوں گی اور ایسا بول کے چلی جاتی ہے باہر لے کے آکے ٹونی کہتا ہے تمہیں چھپ کر رہنا ہوگا صبح تک تمہیں چھپ کر ہی رہنا ہوگا بس اتنا ہی گیم ہے اگر اس سے پہلے تمہیں ڈھونڈ دیا گیا تو تم آؤٹ وہ کہتی ہے بس مجھے اتنا سا ہی کرنا ہے ارے تو بہت آسان ہے وہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ پوچھتی ہے کہ اگر تم ان کیمرے کو دیکھ کے میرے پیچھا آگئے تو تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم صرف ٹریڈیشنلی کھیلیں گے ہم کوئی چیٹنگ نہیں کریں گے ہم سارے کیمرے بند کر دیں گے اب وہ سارے کیمرے بند کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گھر کے سارے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں وہ ہنڈر تک گنتے ہیں تاکہ وہ کہیں چھپ سکے اب وہ چھپنے لگ جاتی ہے گریس وہاں چھپنے کے لئے جاتی ہے اور یہاں ہر ایک ایک کے ہاتھ میں ویپان دے دیتے ہیں ایلیکس کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے کیونکہ ایلیکس نے سچی محبت کی ہوتی ہے اس سے ایلیکس کی ماں بیکی اس کے پاس آکے کہتی ہے کہ ایسے ہماری فیملی میں سب کے ساتھ ہوا ہے تمہیں ہماری فیملی کے ٹریڈیشن میں رہنا یہ ہوگا اور اس وقت ایلیکس گریس کی مدد کرنے کے لئے وہاں سے اس کے پوچھاتا ہے اور گریس وہاں لفٹ میں بہت دیر تک بیٹھی بھی ہے پھر وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ کب تک یہاں بیٹھی رہوں اور باہر آ جاتی ہے دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ سب ہی گریس کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اس گھر کے سب نوکنوں کو اس کے بارے میں پتا ہے وہ بھی اس کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس گھر میں دو چھوٹے بچے ہیں جن کا نام جورجی اور گیب ہے ان کو سلانے کے لئے ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے ان بچوں میں سے ایک لڑکا بیٹ سی گائب ہوتا ہے اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ نوکرانی بہار آتی ہے گریس سارے روم پر گھوم رہی ہوتی ہے اور اچانک اسے کوئی پیچھے سے کھیچ لیتا ہے تو وہ ایلیکسی ہوتا ہے وہ گریس کو بٹھا کر کچھ بولنے کی ٹرائی کرتا ہے اس وقت وہی نوکرانی اس روم میں آ جاتی ہے تو یہ اس کو ایک جگہ پہ چھپا لیتا ہے اور جیسے ہی وہ نوکرانی بہار جانے والی ہوتی ہے تو اس کو کوئی شوٹ کر دیتا ہے اور وہ ایملی ہوتی ہے اور پاگل کی طرح اچھل کر کہتی ہے اے میں نے اس کو مار دیا میں نے اس کو شوٹ کر دیا میں ہی وینر ہوں اور قریب جا کے دیکھا تو وہ سرونٹ ہوتی ہے اس سین کو گریس دیکھتی ہے اور بہت ہی شوق ہو جاتی ہے وہ رونا شروع کر دیتی ہے پھر ایلیکس اس کو سنبھالتا ہے یہاں ایملی کو سب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا وہ کہتی ہے کہ میں نے انجانے میں اس کو شوٹ کر دیا ہے پھر بھاگی کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو کرین کرتے ہیں لیکن اس کو پہلے ڈھونڈو تم ایسے بھولتے سمیں اس فیملی کے ایک میمبر کہتی ہے ایلیکس بھی گائیب ہے کہیں ایلیکس اس کی ہیلپ تو نہیں کر رہا پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایلیکس کی گریس کو ملنے سے پہلے گریس کو ختم کرنا ہوگا ایسا ڈیسائیڈ کر کے وہاں سے سب نکلتے ہیں گریس بہت چیکتی ہے اور ایلیکس کو ڈانٹی ہے کہ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب تمہیں مجھے پہلے بولنا چاہیے تھا نا تب ایلیکس کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤگی اس جڑ سے میں تم سے نہیں کہہ پایا پھر کہتا ہے میں تمہیں بچانے والا ہوں مجھ پر بھروسہ کرو اور وہ مان بھی لیتی ہے میں کیمراز ہنڈل کرنے والا ہوں اور سارے دروازے کھولوں گا تم نکلنے کے لئے بلکل تیار رہو ایسا بول کے وہ اس کو شوز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پہل لو وہ گریس سے کہتا ہے کہ سٹریٹ جا کے لیفٹ جاؤ گریس تیار ہو جاتی ہے وہ اپنے اسکٹ فارتی ہے اور پھر اپنا شو ٹائٹ کر کے تیار ہو جاتی ہے جیسے ہی اس نے کہا تھا ویسے ہی وہ اس سپارٹ پر پہنچ جاتی ہے لیکن اس کو کنفیزن ہو جاتی ہے کہ لیفٹ جاؤں کی رائٹ اس کو سمجھے نہیں آتا وہ بہت زیادہ ڈری بھی ہے اسی وقت وہ فیملی اس ڈیڈ بارڈی کو لے کے جاتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اس سے کہیں ڈھونڈا تم نے اور ایسے ہی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضرور یہیں کہیں ہوگی گوڑ سے اس کو ڈھونڈو تب ہی گریس ڈور اوپن کر کے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور فیملی کے سب ہی لوگ اسے خاموشوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں فوراں اسے اٹیک کرنے کے لئے اپنی گن سب تیار کرتے ہیں تب ہی وہاں ایملی آتی ہے اور دھڑا در اس پر گولے چلاتی ہے لیکن گریس وہاں سے بچ کر بھاگ جاتی ہے سب ایملی کو ڈاڑتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو تم ایکچولی ایملی تھوڑا پاگلوں کی طرح ہے اس کو تو بس گن چلا رہا ہے پر اسے ٹھیک سے گن چلانے کا کوئی ٹیلنٹی نہیں ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق گن چلا رہی ہوتی ہے سب اس کو ڈاڑنا شروع کرتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے لیکن سب اس کو مناتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں پھر اسے گریس سب روم میں جا رہی ہوتی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ باہر کہاں سے نکلنا ہے سب ایچ دروازے بند کر کے رکھے ہیں پھر وہ ایسے ویسے کر کے ایک دور کے قریب جاتی ہے وہاں سے ڈینیل باہر آتا ہے اور وہاں آکے خاموش ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اب گریس پھر پھنس جاتی ہے لیکن ڈینیل کو اس بات کا گلٹ ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں صرف یہی نہیں گریس اس کو پسند آ جاتی ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے تم بھاگ جاؤ لیکن میں اپنی فیملی کا ٹیڈیشن نہیں توڑ سکتا اور پھر وہ یہ سن کر بھاگنا شروع کرتی ہے پھر 10 سیکنڈ کے بعد وہ چلاتا ہے کہ میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے فیملی کے سب ہی میمر وہاں پر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہیں وہ وہ بہت ہی آسانی سے کہتا ہے کہ وہ تو بھاگ گئی سب اسے ڈانٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم رو مت تمہیں دوسرا گندلاتے ہیں ایسا کہہ کے اس کے ہاتھ میں کروس پر پکڑا دیتے ہیں ٹھیک اسی سمیں ایک اور سرونٹ کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھ ریا اور املی اس کے موں میں تیر مار دیتی ہے سب شوق ہو کر وہاں کھڑے رہتے ہیں اب وہ املی کہتی ہے کہ یہ گنی ٹھیک نہیں ہے اور روتی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ان میں سے ایک کہتی ہے کہ اتنے لوگ تو مر چکے ہیں یہ بلی دینے کی طرح ہی تو ہے اب اس لڑکی کو ماننے کی ضرورت ہے کیا ہیلے چلاتی ہے کہ اس گھر کی بھو کو صوبے ہونے سے پہلے ماننا ہے کیسے بھی کر کے اس کو ماننا ہے یہ شیطان کے لئے بلی دینے والی فیملی ہے اگر یہ گریس کو صوبے سے پہلے بلی نہیں دے پائے تو یہ سب مر جائیں گے ایسا ان کا ماننا ہے یہ سب ان کے انسیسٹر لے بیل کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی لئے وہ ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور گریس کو پھر سے ڈھوننا شروع کرتے ہیں گریس وہاں سے بچنے کے لئے ٹینشن میں ہو جاتی ہے اور یہاں وہاں بھاگ رہی ہوتی ہے وہ وہیں پر جاتی ہے جہاں پر ڈیننگ ٹیبر لگی ہوتی ہے اور گن اٹھا کر بلٹس لوڈ کر کے تیار ہو جاتی ہے اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے وہ فٹی وی شادی کی ڈریش شو اور گن کے ساتھ بہت ہی خطرناک دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں ایلیکس کیمرے روم میں جاتا ہے اور دروازے کھون لے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی وقت گھر والے پلان کرتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی مل نہیں رہی تو چلو کیمرے والے کمرے میں جاتے ہیں وہاں سے اس کو آسانی سے ڈھونڈ لیں گے تو دوسری کہتی ہے کہ فیملی کے ٹریڈیشن کو چینج مت کرو لیکن اور کہتے ہیں کہ ٹریڈیشن گیا بھاڑ میں سب اپنی مرزے کے مطابق کر رہے ہیں اس کو جان سے ماننا یہی ٹریڈیشن ہے چاہے اس کو کیسے بھی ماریں اب گریز اس وقت کیچن کی طرف جاتی ہے دور کھوننے کی ٹرائی کرتی ہے پر نہیں کر پاتی پھر گن سے شوٹ کرنے کی ٹرائی کرتی ہے پر اندر بلٹ نہیں ہوتی وہاں ایک سرونٹ آ جاتا ہے اسے چھپ کر گریز ٹیبل کے دیچے چھپی ہوئی ہے اور بلٹ لوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ساؤنڈز کو رکھ کر آگے دیکھتا ہے اور یہاں یہ چھپ کر بلٹ لوڈ کر رہی ہوتی ہے بلٹ لوڈ کر کے اس کی طرف ایم کرتی ہے تو وہ ہستا ہے کیونکہ وہ بلٹ تو کام ہی نہیں کرتی لیکن تب ہی وہاں پر ایک ٹی پوٹ ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کر اس کے چیرے پر مارتی ہے یہاں دوسری طرف گھر والے سبھی کمروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں پر کیمرہ پہلے سے ہی آن ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب ایلیکس کا ہی کام ہوگا وہاں ایلیکس نے سارے کیمرے کے کنڈوز کو توڑ دیے ہوتے ہیں ٹونی ایلیکس پر بہت گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہماری فیملی ٹیڈیشن کے بارے میں پتا ہے نا اور پھر وہ اس کو کھوم مارتا ہے ایلیکس اپنے باپ ٹونی کو ہی مارتا ہے ڈینیل اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ مت مارو تب ٹونی ایلیکس کے سر پر بھی مار دیتا ہے اس بیچ گریس بچ کر بھاگنے کے لئے لفٹ اوپن کر کے دیکھتی ہے وہاں تیسری سرونٹ بیٹھ کر ڈر کے مارے رو رہی ہوتی ہے لیکن اسی وقت وہ سرونٹ چلانا شروع کر دیتی ہے کہ وہ لڑکی یہی پر ہے وہ لڑکی یہی ہے جلدی آ جاؤ اور ایسا چلاتے ہوئے وہ لفٹ کا بٹن پریس کر دیتی ہے اور لفٹ کرش ہو کر وہ وہیں مر جاتی ہے اس بات کو سرونٹ فیملی سے کہتا ہے کہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم انہیں کلوز نہیں کر سکتے اور وہ سرونٹ بھی کرش ہو گئی ہے یہ سن کر ٹونی چلاتا ہے کہ یہاں ہو گیا رہا ہے دیکھنے میں تو اتنی سی ہے پر ہم جو کر رہے ہیں اسے بھی مات دے کر چلی جا رہی ہے ایسا وہ چلاتا ہے تب ہی بھنڈوں کے ذریعے ان سب بات کو گریس سن لیتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے بچ کر بھاگنا ہے اور یہ سوچ کر وہ چھلانگ مار کر بھاگنا شروع کرتی ہے وہ گارڈن میں بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک فارماؤس ہے وہاں جا کر چھپتی ہے تب ہی وہاں وہ چھوٹا بچہ جارجی آتا ہے چھوٹا بچہ ہی تو ہے ایسا سوچ کر وہ جارجی سے کہتی ہے کہ کیا تم میری مدد کروگے لیکن وہ وہ بھی ہاتھ میں گند لیے بیٹھا ہے اور وہ اس کو شوٹ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پر گولی لگ جاتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ چھوٹا بچہ گیا بھاڑ میں اور اس کے موپے ایک مکہ مارتی ہے اور اس کو وہی گرا دیتی ہے وہ اپنے بغل میں کھڑی بکری کو دیکھ کر وہاں بیسمنٹ میں گر جاتی ہے اندر دیکھتی ہے تو وہاں ہر جگہ مردے پڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر اوپر نیچے ہر جگہ مردے ہی مردے وہاں وہ وومٹ کر دیتی ہے اس گولی کے کارن اس کے ہاتھ میں ہول ہو جاتا ہے پھر وہ بہت مشکل سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہ لیڈر ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہی رہتی ہے اوپر آکے وہ اپنی شادی کی ڈریس کو فارتی ہے اور اس سے پٹی بنا کر اپنے ہاتھ میں بانتی ہے اس کو بھاگتے ہوئے اس فیملی میں سے ایک دیکھ لیتی ہے اور سیکیورٹی سے کہتی ہے کہ بھاڑ جا کر اس کو پکڑو میں گھر میں سبی کو بتاتی ہوں ایسا پھولتے ہوئے وہ اندر جاتی ہے یہاں گھر ایس بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہاں یہ گریل ہے اسے کیسے بھی توڑ کر وہاں سے بھاہر آ جاتی ہے اس کے پیٹ میں وہ گریل فنس جاتا ہے پھر بھی وہ کیسے بھی کر کے بھاہر آ جاتی ہے بھاہر آکے گاڑی کو روکنے کی ٹرائی کرتی ہے پر وہ بینہ روکے چلے جاتی ہے ان سب پینسے والوں کو پرابلم کیا ہے ایسا چلاتی بھی وہ جنگل کے اندر بھاگ رہی ہوتی ہے یہاں وہ سیکیورٹی والا کہتا ہے کہ سر میں کیسے بھی کر کے اسے لے کے آوں گا گھر والے کہتے ہیں کہ صوبہ ہونے سے پہلے اس کی بلی دینی ہے ورنہ ہم سب مسئبت میں آ جائیں گے اس لئے جلدی کرو ایسے بول کے سب ہی تیاری میں لگ جاتے ہیں ایلیکس کو ایک جگہ باندھ کر رکھا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ پر بندیوی رسی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے گریس کو جو ڈھونڈنے کے لئے گیا تھا وہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور گریس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے تب گریس اس کو اوپر بیٹھتی ہے اور اسے مار کر وہاں سے کار نکال لیتی ہے پر ایک چھوٹی سی پرولم کی وجہ سے کار وہاں ہی رک جاتی ہے اور گریس بہت روتی ہے تب تک سیکیورٹی والا وہاں جاتا ہے ونڈو توڑ کے وہ اس کو مارتا ہے اور اس کو بے ہوش کر دیتا ہے سیکیورٹی پھر وہاں سے گھر والوں کو ویڈیو کول کر کے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا ہے آپ لوگ سب کچھ تیار کر کے رکھو اور ویڈیو کول ہو ہی رہی ہوتی ہے وہاں پیچھے گریس دیرے دیرے ہوش میں آنے لگتی ہے اور وہ سیکیورٹی کے سر میں مارتی ہے اور کار اُلڑ جاتی ہے وہاں سے بچ کر باہر آ کے دیکھا تو ڈینیل کھڑا ہوا ہے ڈینیل سے کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے جان سے نہیں ماروگے مجھے چھوڑ دو پلیز ایسا کہتے سمیں وہ کہتا ہے کہ کیا کریں میں فیملی والوں سے مجبور ہوں میری فیملی والے ملنے بہت اہم ہے میری فیملی کا ٹریڈیشن میرے لے بہت اہم ہے ایسے بات کرتے ہوئے وہ قریب آ کر گن اٹھا کے اس کے سر پر زور سے مار دیتا ہے اور گریس کو بان دیتا ہے اور بلی دینے کے لئے تیار کرتے ہیں اس کو صبح ہونے والی ہے سب کچھ تیار کر چکے ہیں اب منتر بولنا شروع کرتے ہیں منتر بولنے سے پہلے سب کچھ پی رہی ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس چیز کو پیتے ہیں تب ہی سب لوگ چاکو ماننے والے ہوتے ہیں اور چاکو مارتے مارتے وہ سب خون کی الٹی کرنے لگتے ہیں کیونکہ دینیل نے سب کو زہر دیا ہوا ہوتا ہے پھر گریس کو بچاتا ہے یہ سب کبھی نہیں سودھنگے ان کو ختم کرنا ہی پڑے گا سوچتے ہوئے گریس کو بچا کر وہ لے کے جاتا ہے گریس کو بچا کر لجاتے وقت دینیل کی وائف گن لے کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے تم ہی نے اسے بچایا ہے ایسے بول کے اس کے گلے میں شوٹ کر دیتی ہے دینیل اب خون میں پڑا ہوا ہے اور کہتا ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ وہاں سے دوسری کمرے میں آئے تو وہاں ٹونی کھڑا ہوا ہے وہ ایک لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر مارتی ہے اور ٹونی وہی چکر کھا کر گر جاتا ہے اس لیمپ کی وجہ سے سبھی جگہ میں آگ لگ جاتی ہے وہاں سے وہ دوسری روم کی طرف جاتی ہے وہاں بیکی آ کر اس کا گلہ دوا کر ماننے کی کوشش کرتی ہے گریس اسی کارڈ بوکس کو لیتی ہے اور اس کے سر میں مارتی لیتی ہے اور تب تک مارتی ہے جب تک وہ مر نہ جائے تب ہی اسی وقت ایلیکس وہاں سے بچ کر بہار آتا ہے وہ دینیل کو دیکھتا ہے تو دینیل مر گیا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ بہت ہی اداس ہو جاتا ہے دوسری کمرے میں آکے دیکھتا ہے اس کی ماں بے کے بھی مری پڑی بھی ہے ایلیکس کو پتا جل جاتا ہے کہ میری ماں کوئی اس گریس نہیں مارا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو تمہیں اس فیملی میں ایڈ کر کے میں نے بہت بڑی کلتی کی ہے اور ایسا بولتے وقت اس کا چہرہ پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ دوا دیتا ہے اور کہتا ہے ویسے بھی تمہیں سب کچھ پتا چل گیا تم اب میرے ساتھ نہیں رہو گی پھر ایلیکس اس کو سبی کے سامنے لے کے جاتا ہے سب آتے ہیں اور پھر سے اسے باندھ لیتے ہیں اور پھر سے منتر بولنا شروع کرتے ہیں گو گریس پر چاکو چوبا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ سائیڈ ہٹتی ہے اور اس کے شولڈر میں زخم ہو جاتا ہے اس چاکو کو اٹھا کر وہ سب کو دکھا کر کہتی ہے کہ میرے پاس مت آنا اور بہت جلاتی ہے اب صبح ہو چکی ہے سب ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوتا سب حیران کھڑے ہو جاتے ہیں آج تک جو بھی ہم نے کیا وہ سب جھوٹ تھا کیا سب ہی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک کہتا ہے کہ اگر یہ بہار گئی تو سب کو بتا دے گی اس کو یہی مارنا پڑے گا ہیل نے ایکس اٹھا کر اس کو ماننے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی سمیں وہ فٹ جاتی ہے اور اس کے چتھنے چتھنے ہو جاتے ہیں گریس کو جو بھی اٹیک کرنے آتا ہے وہ سب فٹ جاتے ہیں اب ایلیکس کی باری ہوتی ہے ایلیکس اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے معاف کر دو پلیز مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ تب ہی گریس اپنی انگلی سے ویڈنگنگ اٹھاتی ہے اور اس کے موہ پر فکتی ہے اور کہتی ہے مجھے ڈائی ووٹس چاہیے جیسے ہی وہ یہ کہتی ہے وہ جھٹ سے فٹ جاتا ہے اور اس گیم میں ہماری گریس جیت جاتی ہے وہاں سب جگہ آگ لکھر جل رہی ہوتی ہے تب ہی ادھر نیبیل کی آتما آتی ہے اور گریس کو سلام ٹھوکتی ہے پھر وہاں سے وہاں نکل کے سیڈیوں میں بیٹھ کر اٹیٹیوڈ کے ساتھ سگریٹ پی رہی ہوتی ہے ادھر پولیس بھی آ جاتی ہے اور یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور فائنیلی تھانکس فور ووچنگ